ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر ایک گائے عقیقے کی نیت سے خریدی اور پھر وہ زباہ کی تو کیا وہ پوری کی پوری گائے عقیقے میں شمار ہوگی یا اس کے ایک دو حصے ہوں گے جیسے لڑکے کے لیے دو بکرے ہوتا ہے لڑکی کے لیے ایک بکرا ہوتا ہے تو کیا وہ گائے کے دو حصے عقیقے میں شمار ہوں گے باقی کس میں ہوں گے یا کیا حکم ہے دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب آپ نے پوری ایک گائے اقیقے کی نیت سے زباہ کی ہے تو پوری گائے وہ اقیقے میں شمار ہوگی ہاں اگر آپ چاہیں تو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ دو حصے لڑکے کے لئے کر دیں اور گھر کے بچے ہوں تو ان کے اقیقے بھی اس میں شامل کر دیں ایک ایک حصہ انہوں کے لئے کر دیں اور لڑکے کے لئے بھی دو حصے کو فرضیہ واجب نہیں ہے یہ بہتر ہے سنت ہے مطلب یہ کہلیں سنت مستحبہ ہے اگر آپ کیوں کریں کہ سات بچوں کا اقیقے ایک گائے میں کرنا چاہیں تو ایک ایک حصے کے اعتبار سے بلکہ سات اقیقے آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں اور ضمنہ یہ بھی ارز کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں جی اقیقے کا گوشت ماں باپ دادہ دادی نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں باقی لوگ کھائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اقیقے کے جانور کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا ہے عمر بھی ویسی دیکھی جائے گی ایوب سے پاک و صاحب بھی ہوگا اور اسی طرح اس جانور کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کا ہے کہ چاہیں تو خود رکھ لیں سارا کا سارا مرضی ہے چاہے پورا کا پورا صدقہ کر دیں تب بھی مرضی ہے چاہے اس کے تین حصے کریں ایک دوستر اشتداروں کو دے دیں ایک دوستہ حباب کو دے دیں غریبوں میں صدقہ کر دیں تب بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کہ آپ پکا کر اپنے اشتداروں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں سب میں تقسیم کر دیں ہر طریقہ سے جائز ہے